ہمارے پاس ریڈمی کا موبائل ہے ٹین سیس کا موڈل ہے تو اس کو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ ٹھیک ہے تو اس کا پاسورڈ جو ہے وہ رموگ کریں گے ویڈاؤٹ پی سی اور کس طرح سے ریڈمی کا فون کو پاسورڈ آپ رموگ کر سکتے ہیں میں وہ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لیکش اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے آپ کے فون میں تو وہ بھی مجھے کمنٹ کیجئے گا میں اس کا سلوشن بھی آپ کو ضرور سینڈ کروں گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جانا ہے پاور کو آف کرنا ہے اپنے فون کی ٹھیک ہے اور پاور کو آف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بالی اپ والا بٹن ٹھیک ہے اور پاور والا بٹن دونوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب آپ کو شو جائے ایم آئی کا لوگو تو آپ نے جو ہے پاور والا بٹن جو ہے وہ چھوڑ دینا اور والیم کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد یہ والا مینیو شو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے وائب ڈیٹا جو ہے وہ نیچے آ جانا ہے والیم سے اور پاور والا بٹن پریس کرنا ہے پھر پھر نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے پھر پاور والا بٹن پریس کرنا ہے پھر نیچے کن فر آپ پہ آ جانا ہے اور پھر پاور والا بٹن جو ہے وہ پریس کنğu ہے ایسے ہم پریس کریں گے تو پھر مین منیوں میں آ جانا ہے تو یہاں پہ پر بٹن پرس کرنا ہے پرس کرنے کے بعد آپ نے ریبوٹ سسٹم ناؤ پر ہی آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ منعہ آپ کو دکھا ہوں وہ ریبوٹ سسٹم ناؤ پر جانے پرس کر دینا پھر ریبوٹ سسٹم ناؤ پر ہی پاوروالا بٹن کو پرس کرنے جیسے آپ پاوروالا بٹن پرس کریں گے تو ہمارا فون جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا اور ریسٹارٹ ہونے میں جو ہے وہ یہاں پہ جو فرسٹ لوگو پہ فرسٹ ٹائم جو ایک سے دو منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو یہاں بے آپ نے ویٹ کرنا ہے اب یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو دوستو یہ بہت سارے موبائل کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ہی ورک کرتا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے رمووو نہیں کرنی بیٹری تھڑی پرسن بیٹری جو ہے وہ آپ کی چارج ہونی چاہیے آپ کو موبائل کی ہارڈ کو ریسٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فون کو ٹھرڈی پرسن چارج کر لینا ہے یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ایسا آپ کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ فلیش آئی سی جو ہے وہ وہ ڈیموج ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی فلیش جو ہے وہ ڈیموج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسے دوران اگر ریسٹ کے دوران آپ کا فون بند ہو جاتا ہے یا آپ بیٹری رموو کا دیتے ہو یا بیٹری ختم ہو ہو جاتی ہے تو آپ نے ہو سکتا ہے آپ کا اس طرح سے کوئی ایشو بن جائے تو آپ نے یہ چیز لازمی آپ نے دیکھ لینی ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ چارج ہونا چاہیے اور آپ بیٹری کو رموو نہ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے مومن نیکسٹ سیٹنگ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس کی نیکسٹ سیٹنگ کریں گے کیسے ہوتی ہیں اگر آپ کا جگل آفاؤنٹ لگا ہوا ہے اس پلے سٹور کی آئی ڈی لگی یا جیسے کہ پہلے آپ پلے سٹور میں آئی ڈی لگائی ہوتی ہے وہی والی آئی ڈی دوبارہ سے لگانی پڑے گی اگر اس طرح سے آپ نے آئی ڈی آگر لگائی ہوئی ہے پہلے سے تو وہ والی آئی ڈی آپ کو دوبارہ سے لگانی پڑے گی ادروائز آپ کو ایف آر پی لاؤگ جو ہے وہ رموو کرنا پڑے گا اس کی ویڈیو بھی نیچے آپ کو لینک مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں یہاں پہ نیکسٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے ایرو پہ کلک کر کے اس کو نیکسٹ کا لینا ہے پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے لینگویج کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو شاید اس کی بریٹنس کم ہوگی ہے لیکن اب بریٹنس بڑھے گی نہیں تو اس کو چارجے لگا کے دیکھتا ہوں اس کی بریٹنس شاید بڑھ جائے ٹھیک ہے لیکن چارجر بھی اب میرے پاس نہیں پڑا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو لینگویج کو سیلیکٹ کر کے ایرو پہ کلک کرنا ہے اور ایرو پہ کلک کرنے کے بعد پاکستان ریجن ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے آپ میں کوئی بھی کنٹری آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں پھر نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر سے اس کو نیکسٹ کر دینا یا ٹرمین کنڈیشن کو آپ نے اگری کر لینا ہے ٹھیک ہے اگری کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے پھر سے اس کو ایرو کرنا ٹک ہے اس کو سکپ کر دینا ہے ٹک ہے اس کو اس کیم نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے اگر یہاں پہ آپ نے گوگل کی آئی ڈی لگی ہوگی تو پھر آپ کو کوئی بھی آپ کو وائی فائی سے اٹیچ کرنا پڑے گا اگر آئی ڈی نہیں لگی تو یہاں پہ سمپل آپ نے سکپ کر دینا ہے نیچے آپ ٹک ہے سکپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے accept کر لینا ہے اس کو ٹک ہے accept کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو skip کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے لاکھ ہوئی بھی نہیں لگانا تو یہاں پہ آپ کو skip کر لینا ہے skip کرنے کے بعد پھر next کر لینا ہے پھر ایکری پہ کرنا ہے cookies پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا default جو launcher آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں انہا آپ اس کو یہاں سے next کر دیتا ہے پھر یہاں پہ اس کو next کر دینا تو تھوڑی دیر میں یہ complete ہو چکا ہے setup اب جو ہے وہ لوڈنگ ایپ ہو رہا ہے تو لوڈنگ ایپ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو ہم نے اس کو انلوک کیا اب جو ہے ہمارا پاسورڈ وہ کمپلیٹلی انلوک ہو چکا ہے کوئی میں نے اس میں آپ کے سامنے ویڈیو کو کٹ نہیں کیا ایڈٹ نہیں کیا کچھ دوست دوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا وہ کس طرح سے آپ کر پائے کوئی بھی ایرر آتا ہے تو وہ یہ ہی سوچتے ہیں یہ ایڈٹ ویڈیو یا فیک ویڈیو ٹھیک ہے تو بھئی اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں میں بناتا فیک ویڈیو میں نے کوئی بھی نہیں ابھی تک اپلوڈ کی ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی ایسا میں کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی موبائل کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں یہ کشمر کے فون ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی میں ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب جو ہے وہ ہمارا فون جو ہے وہ انلوک ہو چکا ہے اب یہاں سے سوائب کرتا ہوں میں تو سوائب کرنے پہ ہی ہمارا فون جو ہے وہ اب انلوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی بھی لاغ نہیں لگا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے اب کوئی بھی جو ہے وہ لاغ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لیکش رکمینڈ ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ